آپ لوگ تو کلدیب سینگر والی پارٹی کے ہیں پربو آپ لوگ کے تو پولیس والے پائٹ کر بولے کہ نیپ ہوا ہی نہیں ہے ہاتھ رس میں مہلا میں بھی ہندو مسلم خوج ہی لیا آپ نے سوزان مہلا کے ایشو میں بھی ہندو مسلم آپ نے خوج ہی لیا ایک سا بات سمفیڈتا کے پتا کو تھانے میں لے جا کر کیوں پیٹا گیا وہ تو دیکھا ہوگا نا آپ نے بھی میں ہوں یاسر ملک آپ دیکھ رہے ہیں وائی ایس ٹھلی نیوز اگر آپ بھی گودی میڈیا کا ویروت کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنڈ باکس میں ضرور وہ اپنے ریجلٹ دے دیتے ہیں لیکن یہ آنکڑے میں صحیح مان لیتا ہوں تو یہ جاہیر ہوتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو لوگ سبح چناہ میں 2014 میں بھی مہلاوں نے ایک پرسنٹ پورسوں سے کم بوٹ دیا اور 2019 میں اور بھی کم دیا تو اس کا مطلب مہلایں بھارتی جنتہ پارٹی کو پسند نہیں کر رہی ہیں خاص طور سے ماننی موڈی جی کو پسند نہیں کر رہی ہیں ایک تو اس آنکڑے کا یہ جو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے دوسرے جو سودانسو جی کہہ رہے تھے اتر پردیس میں ان پانچ سال میں مہلاوں کو بہن بیٹیوں کو جتنا اپمانت کیا گیا ہے ترہ ترہ کی پریشانیاں ان کے سامنے آئی ہیں اور خود مکھ منتری نے آپ کو یاد ہوگا کہ اتر پردیس کی شکشہ مطر مہلاوں نے اپنے سرم اڑوا دیئے تھے آندورن کے تحت کہ ہم سرم اڑوا کے پردرسے کریں گے تو اتنے سمویدن ہین ہمارے مکھ منتری ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے پچھلے جنموں کے پاپ ہیں اور کئی بیٹیوں کو جڑا جڑا سی بات پر ٹوٹ کرنے پر نارے لگانے پر جیل بھی جگہا یہ تو یہ کہہ رہے نا کہ law and order بہتر ہوا ہے کیا کہا تھا گری منتری نے سونے کی چین پہن کر مہلایں نکل سکتی ہیں رات میں بلکل اور ایک زمانہ تھا ایک زمانہ تھا جب شام ہوتے ہی مہلاوں کو اتر پردیس میں لگتا تھا کہ اب باہر نکلنا خطر ہے law and order وہ کہہ رہے ہیں کہ درست ہوا ہے اس لئے مہلایں وشواس کر رہے ہیں آپ انسی آر بی کے آکڑے اگر اٹھا کر دیکھنگی تو مہلاوں کے پرتی اپراد اتر پردیس میں بڑھے ہیں ان پانچ سالوں میں پچھلے جو آکڑے لیٹیسٹ آئے ہیں ان میں مہلا اپراد ہوں اتر پردیس نمبر ایک پر ہے بھارت میں دوسری بات ریپ کے ایسی گھٹنائے ہوئے ہیں چھیڑ چھاڑ کے ایسی گھٹنائے ہوئے ہیں بیٹی تھانے میں جاتی ہے اس کی شکایت درج نہیں کی جاتی وہ ادھکاریوں شکایت کرتی ہے گھومتی رہتی ہے ایک سوال پوچھوں آپ سے 2017 میں جو تین فیزدی آپ کا ووٹ گھٹا تھا گائتری پرجاپتی یاد ہے آپ کو جس پر ریپ کا اتنا سنگین الزان تھا اور اکھلیش یادب چناؤں میں بار بار ہم لوگ شوز کرتے تھے سوال پوچھتے تھے اور اکھلیش یادب ان کو منچ منچ لیے گھوم رہے تھے پورے پانچ سال میں ایک کیس ڈھونڈ کے آپ لاؤ گے آپ گائتری پرجاپتی میں مجھے جواب دو نا ہاں میں دے رہا ہوں گائتری پرجاپتی اپنے کرموں کی سجا بھوکت رہے ہیں جیل میں ہے مقدمہ چل رہا بھلاتکار کیا آروپی کو لے کر اکھلیش یادب بھول رہے تھے نا بھارٹی جی میں بولتا رہا ہوں انجنا جی میں بولتا رہا ہوں پورے پانچ سال میں اکھلیش یادب کو گھیرنے کے لئے سماجوادی پارٹی پاروپ لگانے کے لئے ایک تلاس کر کے لاتے ہیں گائتری پرجاپتی میں سوگن ہوا سکتا ہوں ان پانچ سال میں آپ کو کلدیب سینکر یاد نہیں ہے انہوں بلکل یاد آٹھ مہینے تک وہ لڑکی بھٹکتی رہی اس کا مقدمہ درج نہیں ہوا وہ مکھمنتری سے ملنے گئی مکھمنتری اس سے ملے نہیں کلدیب سینکر کے ساتھ مکھمنتری چاہ پی رہتے اس کے پتا کی ہتھیا کی گئی کھانے میں اس لڑکی نے آتمتیا کا پریاس کیا اس کے پتا جی کی پٹائی کی کلدیب سینکر کے گنڈوں نے اس کی مرتی ہو گئی ہاتھ رس میں کاسگنج میں کیا ہوا لڑکی کی ہتھیا کر دی گی ریپ ہوا ساموک بلاتکار سرکار کہہ رہے ہی کوئی ریپ نہیں ہوا اور اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی جبرن گھر والوں سے چھینکے ان کے اوپر لاتھیوں چلا کے مٹی کا تیل ڈال کا جلا دی گئی یہ مہیلاؤں کا اپمان نہیں ہے یہ کس موسے مہیلہ آدھکار کی بات آپ نے کہا نا گائتری پرجاپتی کو کیوں ساتھ میں لے کے کھونتے تھے گائتری پرجاپتی سے جیسا سکشم اکنومک سٹارٹ اپ ملے گا آپ کو سٹارٹ اپ چھوڑیا شوٹ اپ چھوڑیا راکٹ اپ ہے جو دس سال میں گریبی کی ریکھا کے نیچے سے بڑھتے ہوئے ڈیڑھ سو کروڑ کی پرٹی لکھو ہوتا ہے پرکو دیپ سینگر کی پارٹی والا کیسے پرجی پرجاپتی کا نام لے گا سر آپ لوگ تو کلدیپ سینگر والی پارٹی کیا ہے پربو آپ لوگ کے تو قلیس والے بائٹ کر بولے کہ ریپ ہوا ہی نہیں ہے ہاتھ رس میں ارے آپ میری بات تو سنیے ریپ ہوا ہی نہیں ہے آپ نے بڑا اچھا یاد دلائیا یاد کریے بلند شہر ریپ جس کے اوپر آجم کھا نے کہا تھا یہ پولٹیکل ہے ہائی کورٹ سے پھٹکار پڑی واپس لینا پڑا یاد کریے وہ کان جس میں دو بہنوں نے آتھمتیا کر لی تھی یا انگریپ کے آروپ میں چونکہ وہ دونوں بھائی جو تھے وہ ستہ دھاری دل سے کھا تھے انہوں نے آتھمتیا کر لی اور اس کے بعد بیان آیا لڑکوں سے گلتی ہو جائے کرتی ہے اس لیے تلنا ایک سمان اس ہیتھی میں کی جانی چاہیے اور تیسری بات لائن آرڈر پر ایک اور بات کلدیپ سینگر پر کچھ نہیں بولیے گا ہم تو کہنے کلدیپ سینگر defend کرتے رہتے ہیں نہ کلدیپ سینگر کو ایک بار یہ ڈیٹا دکھا رہے ہیں گرافکس کی بھی ذریعہ آجرہ نہیں آنجرا جی وہ جرا پریس کانفرنس نکلوائی ہے کلدیپ سینگر پر سی بی آئی انکوائری ڈی جی پی نے اپنی پریس کانفرنس میں گھوچیت کلدیپ سینگر کیا آجرہ نہیں آجرہ نہیں آجرہ نہیں گلت گلت آجرہ نہیں آجرہ نہیں سنسط کے اندر سبحان پتی کی پیٹ پر بیٹی ہوئی مہیلہ کے ساتھ بتتمیزی کی اور معافی مہنگنے سے انکار کیا اب پانچ دن تک اڑے رہے اکھلے جی ارے جب وہ لوگ سبھا کے سبھا پیٹ پر بیٹھی ہوئی مہیلہ کے ساتھ یہ برطاؤ کر سکتے ہیں تو ان کے محلے تھانیم کیا ہوتا ہوگا اور یہ کہنے ریپورٹ کی بات یہ مجھا فنگرک دنگا چوں ہوا تھا چوں کہ لڑکیوں کو چھیڑتے تھے اور جب پولیس میں ریپورٹ کرائی پولیس نے کاروائی کی تو کاروائی پلٹی نہیں گئی لڑکی گھروانوں پر کیس کر دیا گیا چونکہ وہ ایک وشیش سمدائک تھے جس میں آپ کو اپنا نظر آتا تھا مہیلہ کے ایشو میں بھی ہندو مسلم اپنا نظر آتا تھا مہیلہ کے ایشو میں بھی ہندو مسلم آتا تھا انہوں نے کھو جا بھاٹی جی جواب دیجے سدانسو جی میں نے آپ کی بات سن لی اس بھارت ورس میں آپ مجھے ریسرچ کر کے بتاتے ہیں ایک ہی راجنیتک پارٹی ایسی ہے جو بلاتکاریوں کے سمردھن میں ترنگے جھنڈے لے کے سڑکوں پر جلوس نکال سکتی ہے اس کا نام ہے بھارتی جنتا پارٹی کٹھوا میں ایک بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا ان کے وہاں کے پردے سدھی اکشن کے لوکل ویدھایاک ان کے کارکرتا ہاتھوں میں ترنگے جھنڈے لے کے بلاتکاریوں کے سمردھن میں جلوس نکال رہے تھے اتر پردے جس کا بات کر رہے ہیں کلدیب سینگر کی ہائی کورٹ نے جب پوچھا کلدیب سینگر کی گرپتاری کیوں نہیں ہو رہی ہے تو ان کے جو اٹرانی جنرل تھے وہ ہائی کورٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سبوت نہیں ملے ہیں اور جب ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم اسے سی بی آئی کو دے دیں تو سرکار نے ترنگ سی بی آئی کو دے دیا اس سے بچنے کے لیے اور چوبیس گھنٹے کے اندر چوبیس گھنٹے کے اندر کلدیب سینگر کی مل رہے تھے 24 گھنٹے میں سی بی آئے کو سبوت مل گئے ماننی ہے کہہ کر اسے سمجھت کر رہے تھے ماننی ہے مکم پرد ودایق کہہ کر ابیوکت کو جو بلاتکاری کا عارف تھا بلاتکار کا عارفی تھا اگر آپ اسے جارے ہیں ہاتھی جی میں چیلنج کرتا ہوں چوں بولا تھا سرکار نے کیونکہ پہلی اف آئی آر میں کلدیف سنگر کا نام نہیں تھا جب پیڈیتا نے دوسری بار میں کلدیف سنگر کا نام دیا پیڈیتا نے دوسری بار میں کلدیف سنگر کی تھی پیڈیتا شروع کے دن سن آم لے رہی تھی اس کا شروع کے دن سن آم لے رہی تھی پیڈیتا کے پیڈیتا کو تھانے میں لے جا کر کیوں پیڈا گیا وہ تو دیکھا ہوگا یہ تو پیڈیتا کی بات کر رہے ہیں شکتشالی محلاؤں کے ساتھ یہ مائیبتی جی کے ساتھ کہا کیے تھے مائیبتی جی خود بیان دی ہیں کہ ہمارے ساتھ دوریوہار بھی کرنے کا پریاست تھا جان سے لینے کا پریاست تھا اور پکڑ پکڑ کے بھی دھائکوں کو جاتی واشک شبدوں کے ساتھ پکڑ کر وہاں پولیس کے کپتان کی اپستیتی میں جو کیا جا رہا تھا اگر اس سمیں سورگی برمدر دویدی ہمارے نیتا نہ پہنچے ہوتے تو یہ مائیبتی جی کا خود بیان ہے کہ ان کی جان ختم کر دی جاتی یہ تو مکھے منتری کے ساتھ کیا آپ نے جو پوری مکھے منتری رہی ہیں آپ تو مہیلاؤں کو بہت سممان کرتے ہیں پردار منتری پشیب بنگال میں جا کے ممتہ برجب بنار جی کا بڑا سممان کر کے آئے دیدی او دیدی یہ مہیلاؤں کا سممان ہے آپ کے من میں آپ کے اوطر پردارس میں صدب جفر کا نام سنا ہے صدب جفر جو سوسل ورکر ہے جو کیول ویڈیو بنا رہی فیس بک لائیو کر رہی تھی ایک پردارسن کا اس کو اٹھا کے جیل بھیج دیا گیا اس کے اوپر این ایسے لگایا گیا یہ مہیلاؤں کا سممانہ جسا روی اسکول کی لڑکی اس کو آپ نے جیل بھیج دیا شاستی جی اور آپ کی پارٹی کی بڑی اچھی چھوی بنیے سنیے سنیے سوال سنیے سر آپ کی پارٹی کی تو بڑی اچھی چھوی بنیے آپ کرناٹک کے آپ کے ویدھائک نے جو ویدھان سبھا میں بولا انجلہ کی پہلے مجھے بولنے دیجئے آپ جو سوال پہ آ رہی ہیں وہ اس کا بھی جواب میں آپ کو دے دوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کانگریس پارٹی کا بھی گراف دکھا رہے ہیں سرم دیکھ لیجئے اس کو گراف چھوڑ دیجئے گراف تو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں جی تو چناؤں ہوئے گراف کی بات نہیں ہوئی ہے مان چکے ہیں کہ مہلاو نے پورشوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اگلا چناؤں آپ کو جو دوہزار بائیس کا ویدان سبھا کا چناؤں جب ریزلٹ کھولے گا تب میں آپ کے ساتھ یہیں ڈیبیٹ کروں ہوں اور تب آپ سے پوچھوں گا یہ گراف جو آپ دکھا رہی ہیں تب کیا گراف میں ہمارا اوپر پرسنٹیج جائے گا تب آپ سے ڈیبیٹ کروں گا وہ تب کی بات ہے آج جو بات ہو رہی ہے مہلاو کی مہلاو کی جو بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ بلاتکاریوں کی پارٹی یہ بہو بلی کے پارٹی یہ بھاچپا سپا بسپا یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو ہیں ان پارٹیوں سے کانگریس ہم لوگ اپنے آپ کو تلہ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ نہ بلاتکاری بیجے پی بھی چھوٹی پارٹی ہے اب بڑی ہو گئی ہے بیجے پی دو سانسد کی پارٹی تھی اب بڑی ہو گئی ہے میں اس کا سممان کرتا ہوں اس کی بات نہیں کر رہا لیکن یہ بہو بلی کی جو راجنیت ہے یہ بلاتکاریوں کی جو راجنیت ہے یہ بھاچپا سپا بسپا کرتی ہے کانگریس نہیں کرتی ہے آپ کو جو سوال تھا کنناٹک پہ جو ہمارے انہوں نے بدھائک نے جو بولا اس کا جواب پیانکا جی نے دیا کیا جواب دیا پیانکا جی نے بولا یہ غلط بات ہے ان کو معافی مانگی جائے انہوں نے معافی مانگی معافی مانگنا کافی ہے اس مائنسیت کا کیا علاج ہے کیسی بات کر رہے آپ شاستی جی ایسے ویدھائک ہوں گے دیش میں ایسے لاؤ میکر ہوں گے جو بلاتکار کے بارے میں کہے کہ اس کا اندر ہو اگر آپ نہیں بچ سکتے یہ شرمناک ہے کہ آپ کی نیتہ بولے کہ معافی مانگ لو معافی مانگ لیا انجنا جی ایسے لاؤ میکر چاہیے جو گرے راج منتری ہے جن کا لڑکا کسانوں کو پر گاری کچل دیتا ہے ویسا ویسا منتری چاہیے ایک طرف شاستری جی تھے جنہوں نے ریل ایکسیڈنٹ ہوا ان کا کوئی لینا دے رہی وہ شریفہ دے کے آگے ایسے کانگریس کے منتری تھے اس جمعانے کے کب تک شاستری جی کا نام گناتے رہیے گا کب تک کی بات نہیں ہو رہی بات بتائیے نا ویدھائک پہ بتائیے ہم ویدھائک پہ پوچھتے ہیں آپ شاستری جی پہ جاتے ہیں آج کی بات ہو رہی تو تینی کیا کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے آپ ان کا اندر پردان منتری جی کہتے ہیں کہ سانسد میرا مندر ہے اور جہاں تک میرا کو سانسد کی جانکاری ہے سانسد مہدے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مانگلوار کو پردان منتری جی کا دن ہوتا ہے لوگ سوا میں اور بودھوار کو دن ہوتا ہے را سوا میں نہ پردان منتری جی منگل کو جاتے نہ بودھ کو جاتے سانسد چلتا ہی نہیں ہے سانسد میں کوئی ڈیبیٹی نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ کس چیز پر چرچہ کریں اس کا ایک جواب دیدھی ہے پھر ہم واپس مہلاؤں کے ایشو پر آئیں گے کیونکہ اب تو آپ کی پوری مشینری سر یو پی میں چناؤ ہے اب تو تمام منتری جائیں گے اور یہی آروپ لگ رہا ہے کہ سانسد میں جو کاملی کی بات ہے اس پہ میں نہیں یعاتا ہے بریزنس ایڈوائی کمیٹی میں آکے کچھ اور بولتے ہیں باہر نکلتی بودھ پہ راہو کال چھا جاتا ہے آچران بدل جاتا ہے چلیے وہ چھوڑیے اس پہ آپ اپنا کہیں گے میں نے اندر یہ بولا باہر یہ بولا جو آپ نے دیئے ڈسکشن کے لیے مددے جن کو آج آپ ٹی وی ڈی بیٹوں میں آپ کہتے بہت بڑے مددے کسان اور مہنگائی دونوں ہم نے ایکسپ کیا اور دونوں کے ڈسکشن کے سمعہ آپ ہاں کھڑے ہوئے سال بھر کے بعد جب آرہو کسان دونوں میں آپ نے ڈسکشن نہیں ہونے دیا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا بھائی کسان اور مہنگائی پہ کیوں نہیں ڈسکشن ہونے دیا یہ در چاہتا ہے اور تو اور مہنگائی پہ ریلی کی جا کے جائپور میں اور یو پی میں ہندو تو بنام ہندو تو بھاچڑ کرنے لگے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں دیش کی جنتہ نے آپ کا آچڑ دیکھا اور محلاؤں پہ بات کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری پارٹی سے کوئی تلنا نہیں صحیح بات ہے ہمارے ہاں کسی نینہ سانی کو تندور میں نہیں جلائے گیا ہمارے ہاں بھولی جیوی کانٹ نہیں ہوا ہمارے ہاں جنگ کا جواب دیا گیا ہے آپ کے ویدھائک نے ایسا نہیں کیا اور ہمارے کسی نیتر میں شبتوں کا پریوںگ نہیں کیا تھا اس لئے واقعی آپ کی ہماری تلنا نہیں ہے لڑکیوں لڑ سکتی ہوں اپنے ویدھائک کو دلی نہیں طلب کر سکتی ہوں کیا بات آپ اپنے پہنطری کو کیوں نہیں ہٹا دیتے ہیں آب آئیے اس پہ آئیے بہت اچھی بات ہم نے کہی بلکل گرہ راج منطری ہے اور اس کی باغبود ایس آئی ٹی نے ان کے بیٹے کے خلاب ریپورٹ دی ہے ایس آئی ٹی تو یہ سرکار سپریم 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 بیٹا مل رہے تھے ہر ہر ریپورٹر جا کے انٹریو کر رہا تھا لیکن پولیس کو نہیں مل رہے تھے گھر پر نوٹس چسپا کیا جا رہا تھا پھر وہ ریڈ کاپٹ پر چل کر خود ہی گئے تھا تب پوچھتا چھوئی ان کے پتا روز انٹریو دیتے تھے پرس کانفرنس کرتے تھے کہ میرا بیٹا گنائیگار ہوا میں استیفہ دیتے ہوں گا مل جمعہ مل جمعہ بیٹا بیٹا بھائی سننیے بھائی مورال بھائی مورال 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 جواب بھائی بھائی